اس بھور سے اس دلدل سے نکلی سکتا ہے انتخابات کے جلیے اور دوسرا انتخابات اس نویت کے ہوں جو قوم قبول کرے اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے تو یہ ہمارا objective ہے elections free fair credible election اس پر بات ہوئی بڑے اچھے محول میں بات ہوئی تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا مثال کے طور پر کا لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن 144 کا نفاظ کر دیتی ہے جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پروپر انویسٹیکیشن کا حکم دیا ہے تو میری کو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پروپر انویسٹیکیشن کروانا چاہتے ہیں تو اتدا کیجئے نا ان کے والد کی طرف سے جو ایک ایف آئی آر کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے اور ان کے لوحکین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں ان کو ایک ایسا محل پروائیڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شریف فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکے اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے تو اس سے ایک 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 میسج جائے گا کہ آپ یومین بزنس اس کے ساتھ ساتھ آہ جو آروز کی تائناتی ہونی ہے کیا یہ جو کیٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں کی بی کی میں اور اگزیکٹیو آم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلٹ ایکس پیٹ کر سکتے ہیں کتنی کر سکتے ہیں کیا جوڈشری سے ہونے چاہیے ماضی میں ہوتے رہے ہیں آج نہیں ہو رہے وجوہات کیا ہیں کیا جوڈشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر سانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے لاؤن اوڈر سیچویشن ہے پولنگ سٹیشنز کو مین کرنا ہے کیا پولیس کی کپیسٹی ہے نہیں ہے تو کیا دیگر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز میں اپنا کردار ادا کرنا ہے شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کیا وہ تیار ہیں اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے خیبر پختون خواہ کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کنسٹیشن ہوئی ہے آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ سادر کر دیا ہے اور گورنر کے بھی کہ تاریخ نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے اگر وہ نہیں دیتے آئین شکری کرتے ہیں کنٹمٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سے کیا توقعات ہیں ہم تو چلے جائیں گے کورٹ میں ہم تو کنٹمٹ فائل کر دیں گے الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی یہ بہت سی ایشیوز پر ہم نے تباتلہ خیال کیا تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرلے میں داخل ہو چکا ہے بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ہمارے اداروں کی جو ہے جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی اکتر فیصد عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے محل میں ہوئی ہے بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو ان نے کچھ فرمایا ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور اپنے چیرمن سے اس کو شیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایز اپ پولیٹیکل پارٹی ہم کیا فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹو اچیو دی ابجیکٹیو آف فری فیر کریڈبل الیکشن یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی خاطر میں انگیج کیا ہے اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں شکریہ یہ پرانے سوال آتے ہیں آپ میرا جواب سمجھنے سن لے نا سن لے جواب سن لے وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں اس ذہنی اس کیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں اگر ہم اس پہ بڑے رہے ہیں میں آپ پہ کر سکتا ہوں آپ مجھ پہ دیکھ یہ انگلی اٹھانا تو ایک بائے ہاتھ کا کام ہے ابھی ایک میل لگے گا لیکن کیا ہمارا ابجیکٹیو آف الیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے تو ہم بیانڈ جا رہے ہیں بلٹن شروع ہو گیا بلٹن شروع ہو گیا ہمارے ایک میڈی بلٹن شروع ہو گیا سرکان صاحب اور خوات جہدری کے حوالے سے شکریہ